دوستو اس ویڈیو میں بینک آف مہاراستہ کیلئے ہم لوگ بات کریں گے لیکن آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پہلی ریکویسٹ کی اگر آپ ٹیمیٹ اکاؤنٹ یا ٹریڈنگ کاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں لنک آپ کے لئے دیا گیا ہے اور دوسری چیز کہ اگر آپ چینل کو فرسٹ ایم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور سے اٹھ کر لیجئے اس سے آپ کو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہیں گے دوستو بینک آف مہاراستہ کے بارے میں ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے دیکن سب سے پہلے بتانا چاہوں گا دوستو لاسٹ ریڈنگ سیشن میں کیا ہوا دیکھیں بینک آف مہاراستہ 18.40 کے اوپر اوپن ہونے کے بعد 18.40 سے ہائی نہیں بناتا ہے اور لو بناتا ہے 18.10 کا ٹوٹل مارکٹ کیپ دیکھیں تو اس بینک کی ہے دوستو 12.249 کرو روپے ہے اور اس کا 52 ویک لو ہے 10.55 کا اور ہائی ہے 32.00 کا دوستو لاسٹ کے اگر آپ چھ مہینے کی ایکٹیوٹی کو دیکھیں گے تو بینک نے بڑا شاندار ہائی بنایا تھا 32 روپیز کا اس کے بعد سے اگر ہم دیکھیں تو لگاتار یہ لڑھا کر رہا ہے لگاتار گر رہا ہے اور یہ گراؤٹ کہیں نہیں کہیں اس سے بائرز کو جن لوگوں نے اوپر لیولز پر بائی کر رکھا ہے بہت زیادہ پینک کر رہی ہے دوستو پینک ہوگا ہی نیچرل ہے لیکن دوستو یہاں پہ ایک خبر ہے ایک خبر کہیں نہیں کہیں آپ کو تھوڑا سا تسلی دے سکتی ہے میں پوری طریقے سے آپ کو جو ہے پینک سے باہر نکالنے کی کوشش تو کر سکتا ہوں لیکن شاید میں کامیاب نہ ہو پاؤں کیونکہ یہ خبر آپ کو اتنی زیادہ خوش نہیں کرے گی کیونکہ آپ کو تھیوریٹکل یہ تھیوریٹکل لگے کیلیکن کہیں نہیں کہیں یہ سالیڈ نیوز ہے اپنے آپ میں اور یہ آگے کے لیے دیکھا جائے تو اچھی خبر ہے آئیے خبر دیکھیں اس سے پہلے وولیم اگر آپ دیکھیں تو 38,17,520 ریٹ کیا گیا اور دو سو دنوں کا اس کا جو ٹوٹل وولیم ہے 57,18,882 ہے آئیے خبر کو جلدی سے ڈسکس کرتے ہیں دوستو یہاں پہ بینک آف مہاراشتہ کی طرف سے آپ پہ دیکھئے ایک خبر نکل کے آئی ہے دوستو بینک آف مہاراشتہ کے جو سی ای او ہیں راجیو جی تو راجیو جی کی طرف سے یہ کچھ بیان دیے گئے ہیں دیکھیں بینک آف مہاراشتہ جو ہے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ٹوٹل اس کا جو بزنس سائز ہونا چاہیے 3 لیک کرو روپے کا ہونا چاہیے دیکھیں یہ آپ کو کوئی چونکانے والی بات نہیں ہے دیکھیں 2.85 لیک کرو روپے کا بزنس تو الیڈی کر چکا ہے بینک جون کوٹر کے اندر جی ہاں کوٹر ون کے اندر 2.85 لیک کرو روپے کا اس کا ٹوٹل بزنس سائز تھا جس میں ایڈوانسز اور بھی چیزیں ابھی بتاؤں گا میں آپ کو اسٹیڈ اونڈ بینک آف مہاراشتہ کے پاس پوری طریقے سے طاقت ہے it is well positioned to cross 3 لیک کرو روپے مطلب 3 لیک کرو روپے کے لیول کو cross کرنا اس کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اور یہ بہت ہی اس کے قریب بھی ہے 2.85 سے اب دیکھ سکتے ہیں ماتر 15.15 کا ڈیفرنس ہے آرائٹ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں دوستوں تو اس کے پیچھے سی ایو کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ economic sentiments improve ہو رہے ہیں جس کے چلتے ہیں business size بینک کی definitely بڑھ سکتی ہے دوستوں بینک جو ہے لگاتار کوشش کر رہا ہے اپنے الگ الگ پیرامیٹرز کے اوپر جیسے کہ deposit mobilization ہے credit growth ہے اس کے علاوہ recovery ہے risk management ہے ان ساری چیزوں کے اوپر بینک جو ہے بہت اچھے سے کام کر رہا ہے بینک کے جو managing director اور سی ایو ہیں جن کا نام ہے راجیو اے ایس راجیو میں ان کے راجیو جی بلاتا ہوں راجیو جی بلاؤں گا تو آپ سمجھ جائیے گا کیونکہ آپ شورٹ میں سمجھئے کیونکہ بہت سارے چیزیں ہمیں discuss کرنے ہوتی ہے despite challenging times یعنی challenging time ہونے کے باوجود coronavirus کی وجہ سے challenging time ہونے کے باوجود بھی بینک نے consistently اپنے balance sheet کو expand کرنے میں سفل رہا ہے اور اپنے non performing assets کو reduce کرنے میں بھی سفل رہا ہے آگے چلتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو بینک جو ہے well positioned ہے 3 lakh کروڑ روپے کے business کو acquire کرنے کے لیے اس کے لیے بہت challenging والی بات نہیں ہے COVID-19 کے cases میں moderation ہمیں already دیکھنے کو ملا ہے economic activities دیرے دیرے اپنے race کو پکڑ رہی ہیں نہیں race بنا رہی ہیں economic activities race بنا رہی ہیں مطلب میرا سمجھ رہا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ speed میں دیرے دیرے آ رہی ہے total business کی اگر ہم بات کریں دوستو تو 14.17% سے grow کیا ہے 2.85 lakh کروڑ at the end of June 2021 یعنی June 2021 quarter تک 2.85 lakh کروڑ روپے جو آپ کو دیکھ رہا ہے اس میں 14.7% سے deposit اور advances دونوں grow کیا ہے جس کے چلتے یہ یہ data ان کو دیکھنے کو ملا ہے دوستو ایک اور اس میں خبر آ رہی ہے bank of مہاراشتر کی طرف سے dedicated government branch انہوں نے کھول دیا ہے اب یہ حال ہی میں اس کے پیچھے کارڈ کیا ہے اس کے پیچھے کارڈ یہ ہے کہ central public sector enterprises اور government departments کو مدد کرنے کے لئے ان کو service کرنے کے لئے یہ کھولا گیا ہے dedicated government branch اور اس dedicated government branch کے کھولنے سے کئی فائدے ہیں پہلا تو فائدہ ایک تو سرکاری جدنے کرمچاری ہیں central public sector enterprises اس کے لئے government department اور چیزوں کے لئے مدد کرنی ہوتی ہے تو اس کو تو کریں گے کریں گے اس کے علاوہ اس سے کیا ہوگا یہ low cost fund کو low cost deposits کو یہ mobilize کر پائیں گے اور سیدھے شبدوں میں سمجھئے کہ کم سے کم پیسے میں کم سے کم کم cost میں ان کو اچھا خاصہ fund مل جائے گا مل سستے میں یہ fund اٹھا پائیں گے پبلک سے کم rate of interest جس کو آگے چل کے کسی دوسرے کو لون دے سکتے ہیں کسی borrower کو لون دیں گے تو اس میں بھی تھوڑا سا سستہ کریں گے تو ان کا product زیادہ بھی گے یعنی زیادہ لوگ لیں گے کیونکہ اگر دینا کم پڑے گا تو یہ بھی کسی کو دیں گے تو کم rate پہ تھوڑا سا کر کے دیں گے تو ان کا product زیادہ بھی جن کا نام ہے بھاگوات کے کارٹ جو تھرس دے کو ان اگر کیا تھا اور یہ بینک جو ہے جو برانٹ جو ہے گورنمنٹ دیپارٹمنٹ سو سنٹر پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو کافی مدد کرنے والی ادھر سینئر افیشیلز بھی تھے جیسے کی منیجنگ چترہ دہدار اور اگر ہم دیکھیں تو لو کاس ڈیپوسٹ جو ہے یہ طریقے سے کاسٹ آف فنڈ کو ریڈیوز کرنے میں کافی مدد کرے گا اور یہ لور ریٹ پہ بورورز کو لینڈ کرنے میں کافی سپورٹ کرے گا تو دوستو یہ ایک خبر تھی خبر آپ کو لمبی ہو گئی ہوگی چھے ساتھ آٹھ منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہوگی اب لہی اتنی سارے چیزیں بتانی ہے تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے اگر آپ کو کانٹینٹ اچھا لگاؤ تو لائک کر کر دیجئے ویڈیو کو اور اپنا خیال لکھئے take care i will see you چیز ساتھ